السلام علیکم ویڈیو کی نوو بلوگ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نیٹفیکیشن مل سکے بنا رہے ہیں چکن تکہ باربی کیو چکن تکہ تو اس کے لئے میں چاہیے 5 کیجی چکن ہے تو 4 ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیس چاہیے 3 ٹیبل سپون ریڈ چیلی چاہیے ہمیں اور 1.5 سال چاہیے ایجور ٹیسٹ آپ نے لینا ہے اور شان تندوری مسالہ ڈیڈ باکس چاہیے آپ کو ایک پورا اور ایک آدھا چاہیے فور 5 کیجی چکن اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اس میں ڈیڈ شامل کر لیں اور لیمن جوز 6 ٹیبل سپون اور آئیل بیس 6 ٹیبل سپون اس میں جائے گا اسے اچھے سے مکس کر لیں اور پھر اسے ہم لوگ چکن پر میرینیٹ کرنے کے لئے لگا دیں گے اچھے سے مکس کلر بھی بہت اچھے سے آگیا اس کا اب ہم اس میں چکن کی بوٹیاں پہلے کٹ لگا لیجئے گا میں بھول گئی تھی میں نے بعد میں لگایا لیکن آپ لوگ پہلے ہی کٹ لگا لیں تو یہ ہاف چکن پر پہلے مسالہ میرینیٹ کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے ہاف مڈال گیا تاکہ اچھے سے چکن میں مسالہ لگ جائے تو یہ اچھے تھے آپ نے مسالہ لگانا ہے اس کے اوپر سب سے اور تین چار گھنٹے کے لئے میں ریٹ کرنا ہے میکسیمم فور گھنٹے ہونا چاہیے اگر بہت جلدی ہے تو آپ تین گھنٹے میں بنا سکتے ہیں تو ہم بیک کریں گے ٹوف کی نیچے جو آوان ہوتا ہے اس میں آپ لوگ اسے چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں لو فلیم پہ دو گھنٹے میں بن جائے گا یہ تو اچھے تھے مسالہ ہم نے لگا لی میں بھول گئی تھی کٹ لگنا تو کٹ ہم ابھی اینڈ پہ لگائیں گے تو یہ ہو رہا ہے میرینیٹ اچھے تھے بلکل مسالہ تب کور ہو گیا ہے تو یہ مسالہ لگ گیا ہے اب میں اس پہ کٹ لگا دوں گی آپ پہلے ہی لگا لینا تو آسانی سے لگ جائے گا اب ہم کٹ لگا لیتے دو دو کٹ اس پہ لگا دے تاکہ مسالہ اندر چلا جائے اور یہ مسالہ بلکل اندر جا چکا ہے اتھے ہوتا ہے مسالہ اندر تک فلیور جو ہے نا آپ کی اندر چکن میں جاتا ہے تو یہ ضروری ہے تو یہ ہو گیا مسالہ اب تین چار گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور اب ہم تین چار گھنٹے کے بعد آئل لگا کے فوائل پیپر لگا کے اوپر ہم نے چکن کی جو ہے تکہ بوٹی کرانی ہے آپ نے تکہ بوٹی جو ہے ہم رکھ دیں گے اور اسے رکھ دیں گے بیک ہونے کے لئے اگر آپ چولے پر رکھنا لیں گے بیک ہونے سے میں سچ میں بتا رہی ہوں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جیسے آپ باربی کیوں کرتے ہیں تو ہمارا باربی کی چکن دیکھا کہ چٹنی بنتی ہے وہ بنانے جا رہے ہیں پودینہ کونٹیٹی میں زیادہ ہوتا ہے دھنیا کم ہوتا ہے تو پودینہ زیادہ لینا دھنیا کم اور ایک بڑی سائز کا لیمو اگر آپ کے پاس ہے تو ورنہ چھوٹے دو لیمو جائیں گے چار لیمو کر لیں اور تین چار میرچے اور ٹاماٹر میں نے چوپر میں ڈال لیا ہے اور پودینہ اور ٹاماٹر چبھر میں چوپ کر لوں گا اچھے سے تاکہ وہ باریک باریک ہوں جائے پودینہ ڈال لوں گے تو اسے اچھے سے چوپ کر لیا ہے میں نے اور اب اس میں میں صحیح سے چوپ ہو جائے تو پودینہ میں دھنیا ڈال لوں گے اب میلچے ڈال رہی ہیں میرچے کو چھوٹا چھوٹا کرس میں میرچے ڈال رہی ہوں اس میں تین سے چار میرچے ڈریں گی تو یہ آپ کے سامنے میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کا انہینس ہوگا چکن تککہ کا فلیور اس کے ساتھ یہ بہت اچھی رکھتی ہے اور آپ لوگ رنسٹورانٹ وغیرہ میں جائیں تو چکن تککہ کے ساتھ یہ چیز نہیں ضرور ہوتی ہے تو آپ ضرور اپنے گھر میں چاہیے کیجئے گا اگر آپ لسکا ندرک بھی ڈالنا چاہتے ہیں لیکن نہیں میں نہیں پیفر کرتی لیکن اگر ڈالنا چاہتے ہیں اس کا فلیور بھی اچھا ہوگا تو میں دھنیا ڈال رہی ہوں پانی نہیں جائے گا آپ چوپر میں کریں تاکہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے پانی بلکل نہیں جائے گا اگر پانی آپ کے چوپر میں ضرور پڑھا تو آپ لیمن نہیں ڈالیں اور میں لیمن ڈالوں گی اس میں ایک پورا لیمو آپ تین سے چار لیمو لے لیں کیونکہ یہ بہت کھٹی اور تیکھی چٹنی ہوتی ہے تو بس میں اسے اچھے سے ہلا رہی ہوں تو یہ چٹنی تیار ہوگی اور اللاس میں میں اس میں چاٹھ مسالہ ڈالوں گی چٹنی بلکل اس طرح سے فلیور اللاس میں جب ہم نے کھانے لگیں گے میں تب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی ایک دو گھونٹ بات تو یہ ہے فائنل لوگ میں نے پیچر لے لی تھی تک کہ آپ سب کے لیے ساتھ شیئر کرتے کھو تو یہ ٹکن ٹکہ بہت مزید کا بننا تھا یقین مانئے آپ اپنے گھر میں ضرور چائے کریں بہت مزید کا چکہ کیونکہ لوگ ڈالوں کا پیریڈ ہم بائی نہیں جا سکتے نہ کہ باروی کیوں کر سکتے نہ کسی ریسٹوران میں جا سکتے تو یہ آپ گھر میں بنائیں ہم مزید سے انجوائے کریں یہ واقعی بہت مزید کا بنا تھا فرس ٹائم ہم نے بیک کیا چکن ٹکہ تو یہ بہت مزید کا فلیور کرسپی چکن تھا تو آپ ہمیں گھر میں ضرور چائے کیجئے گا مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ